موسیقی 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 تو دیکھیں گے آپ پرکچھا کی تیتھی اور دین دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ سبھی لکھا ہوا پرکچھا کی تیتھی اور دین یہاں پہ دے رکھا ہے پراثم پالی یعنی کہ پراثم پالی مطلب ہوتا ہے مطلب فرسٹ اور سیکنڈ سٹنگ تو فرسٹ میں جو ہوگا صبح صبح ایک جام ہوگا وہ کتنے وجہ سے ہوگا اور کتنے وجہ ختم ہو جائے گا ان کو بتایا گیا تو دیکھیں یہاں ہے سترہ دو دوہزار اکیس بودھوار یعنی آپ سبھی کا میٹرک کا جو پرکچھا وہ سترہ تارک سے شروع ہونے والا ہے سترہ تارک اور فروری میں ہے دوہزار اکیس تو دیکھیں بودھوار کا دن آتا ہے اس میں آپ کو فرسٹ دن کیا رکھا گیا ویجیان ہے کتاب کا نام ہے ویجیان پروہن سارے نو بجے سے اپراہن سبہ بارہ بجے تک آپ سبھی کا ایک جام ہوگا ان کے بعد دیکھیں اٹھارہ دوہزار اکیس گروہار جمعیرات کا دن پڑھتا ہے ان میں دیکھیں پروہن سارے نو بجے سے اپراہن بارہ پہتالیس بجے تک ان کے بعد انیس نوہ دوہزار اکیس کو ہے سماجک ویجیان پروہن سارے نو بجے سے اپراہن سبہ بارہ بجے تک ان کے بعد دیکھئے بائیس بیس دو دو ہزار اکیس کو دیکھئے انگریزی رکھا گیا ہے پرواہن سارے نو بجے سے اپراہن بارہ پہتالیس تک ادھر سوا بارہ تک تھا اور انگریزی جو ہے بیس تاریخ ہوئے گی آپ لوگوں کا ان کو بارہ بس کر پہتالیس منٹ تک رکھا گیا ہے اس میں کچھ ٹائم بڑھا دیا گیا ہے ان کے بعد بیس کو ہے اکیس اور بائیس کو اکجام نہیں ہوگا آپ سبھی اکیس کو اکجام نہیں ہوگا پھر بائیس کو اکجام ہوگا ایک دن بیچ میں گیپ کر رکھا ہے شنیوار ان کے بعد دیکھئے پھر بیچ میں آ جاتا ہے ریویوار اس کے ویسے چھٹی دے رکھا آپ لوگوں کو بائیس دو دو ہزار بیس سوموار کے روز پھر ماتری بھاسا ہندی اردو بھنگلہ ایوہ میتھلی جو پرواہن سارے نو بجے سے اپراہن بارہ پہتالیس تک اس میں بھی کچھ ٹائم بنا دیا گیا ہے ان کے بعد دیکھئے بائیس تائیس کو دیکھئے منگلوار کے روز پڑھتا ہے دیوٹیہ پالی بھارتیہ بھاسا ہندی بھاپیوں کے لئے سنسکرٹ عربی فارسی ایوہ بھوچپوری میں سے کوئی ایک بھاسا تھا انہ بھاساؤں کے لئے راشتر بھاسا ہندی اپراہن سارے نو بجے سے اپراہن بارہ پہتالیس تک ان کے بعد چوبیس دو دو ہزار اکیس کو ہے اچھی قویس ہے جو آپ رکھے ہوں گے اچھ گنیت ارث شاشت وانی جے سنسکرٹ مہتھلی فارسی ایوہم اربی یہ دیکھئے کیا بجے تک ہوگی آپ سنوہی کا پروان سارے نو بجے سے اپراہن بارہ پہتالیس تک گری ویجیان سنگیت نرطی ایوہم للت کلا جو ہے یہ ہوگی سارے نو سے اپراہن بارہ سوا بارہ بجے تک اسی طرح سیم ٹو سیم دے رکھا ہے اس کا بھی دیبتیا پالی کا مطلب سیکنڈ سیکنڈ پالی کا بھی اسی طرح دے رکھا ہے دیکھئے دیبتیا پالی لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر دیکھئے ہیں نا دیبتیا پالی بجیان ایک پہتالیس سے سارے چار بجے تک ہوگی پھر ان کے بعد گنیت جو ہے اپراہن ایک پہتالیس سے اپراہن پانچ بجے تک ہوگی ان کے بعد اپراہن ایک پہتالیس سے اپنا ہاتھ سارے چار بجے تک ہوگی چلیئے آج کوئی ڈیو ہوئے بس اکنا ہے تو ان کے بعد دیکھئے دوستو کیا کر رہا ہے سبھی پالیوں میں پندرہ منٹ کا سبھی پالیوں میں پندرہ منٹ کا آرمبک سمیں پرکشارتیوں کو پرشن پرشنوں کو پڑھنے وہ سمجھنے کے لئے دیا گیا ہے یعنی سبھی چھاتروں کو پندرہ منٹ پرشن پڑھنے کے لئے اور سمجھنے کے لئے دیا جائے گا اس کے بعد پوروکی بھاتی درشتی بادھت ایو ویسے دیویا پرکشارتی جو سویم لکھنے سے او سمرت ہیں جو مطلب لکھنے پڑھنا جانتے ہیں لیکن بیشارے لکھ نہیں سکتے ہیں تو ان کے لئے دیکھئے کیا کیا گیا ہے کو سمجھتی دوارہ لکھک رکھنے کی انومتی دی جائے گی مطلب دوسرے کو لکھنے کے لئے انومتی دی جائے گی وہ رہیں گے اور ان کو بتائیں گے تو وہ لکھ سکتے ہیں ان کے بعد ایسے پرکشارتیوں کو ایسے پرکشارتیوں کو پرکشارتیوں کو پرکشارتی کے لئے نردھارت سمیہ میں بیس منٹ بیس منٹ پراتی گھنٹہ اتیرک سمیہ چھتی پرتی کے روپ میں دیا جائے گا یعنی جو لکھ نہیں پاتے ہیں اپنے سے تو ان کو ایک گھنٹہ میں بیس منٹ ادھک دیا جائے گا یعنی ایک گھنٹہ بیس منٹ دیا جائے گا ہر گھنٹہ میں بیس منٹ بڑھا کر دیا جائے گا ان کے بعد دیکھئے دیرسٹی بادت پرکشارتیوں کے لئے پرکشارتیوں کے لئے پرکشارتی کی بھاتی ویجیان کے اسطحان پر سنگیت ایوم گنیت کے اسطحان پر گریہ ویجیان ویسے کی پرکشار پرانے پارٹی کرم کے آدھار پر کیول پراثم پالی میں پروتے لی جائے گی جس کا پرکشار کاری کرم نیامیت ہے تو دیکھئے پرکشارتی تیتی سترہ دو دو ہزار و اکیس کو ہوگا بدوار کو پرواہن سارے نو بجے سے لے کر اپراہن بارہ سوہ بارہ بجے تک ان کے بعد اٹھارہ دو دو ہزار اکیس کو پرواہن سارے نو بجے سے بارہ پہنٹالیس تک لیا جائے گا ویسے کوڈ ہے ان کا ایک سو پچیس اور اس کا ایک سو چھبیس اور ویسے جو ہے سنگیت سدھانتک ستہ رنگ کا ہے اور گریہ ویجیان سو رنگ کا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم یہی آپ سبھی سے امید رکھتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل نیم ہے اسلامی کی ریجیننگ کیا ہے بچوں میرا چینل نیم اسلامی کی ریجیننگ اسلامی کی ریجیننگ اسلامی اسلامی ری کیا ہے ری اس او ری اے اس او ای ای جی اس کو جرور سبسکرائب کیجئے گا میرے دوستو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کرنا نہ بھولے گا آپ سبھی سے میری یہ گزارش ہے اور آپ سبھی سے میرا یہ ریکویشٹ ہے اور شکایت ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا بس پھر اگلے ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم پھر